بلینڈر ٹیٹوریلز کی سریز میں آپ کا استقبال ہے اس میں ہم بلینڈر 2.59 کے لیے ہارڈویر خصوصیات اور ضروریات پر توجہ دیں گے اس سکرپٹ کا ترجمہ اور صدا بندی میں نے یعنی وجاہت احمد نے کی ہے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بلینڈر کی اوفیشل ویب سائٹ ہارڈویر ضروریات کے بارے میں کیا کہتی ہے اپنا انٹرنیٹ براؤزر کھولیں میں فائر فوکس 3.09 کا استعمال کر رہا ہوں ایڈرس بار میں www.blender.org ٹائپ کریں اور انٹر کی دبائیں یہ بلینڈر کی اوفیشل ویب سائٹ پر لے جائے گا سمجھانے کی آسانی کے لیے میں نے سسٹم ریکوائرمنٹ پیج پہلے سے ہی لوڈ کیا ہے بلینڈر فری اور اوپن سورس ہے بلینڈر 2.59 تقریباً تمام آپریٹنگ سسٹمز پر کام کرتا ہے اس ٹیٹوریل کے لیے میں وینڈوز ایکس پی آپریٹنگ سسٹم کا استعمال کر رہا ہوں بلینڈر کے مختلف حصے کمپیوٹر ہارڈویر کے مختلف حصوں پر منحصر ہیں تیز سی پی یو اور زیادہ ریم رینڈرنگ کی رفتار کو بڑھا سکتے ہیں جبکہ بلینڈر انٹرفیس، ویو پورٹس اور ریال ٹائم انجن رفتار گرافکس کارڈ کی رفتار سے متاثر ہوتی ہے بڑی ویڈیو فائلز کے ساتھ کام کرتے وقت بڑھا اور تیز ہارڈ ڈرائیو بھی کام کی رفتار بڑھا سکتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلینڈر ادارہ استعمال کے تین حصوں کے لیے ہارڈویر تفاصیل دکھاتی ہے مینمم، گھوڈ اور پروڈکشن لیولز بلینڈر کو چلانے کے لیے کم سے کم ضروری ہارڈویر تفاصیل ہیں 1 GHz single core CPU 512 MB RAM 16 bit color waala 1024 x 768 pixel display 3 button mouse 64 MB RAM waala OpenGL graphics card گوڈ یعنی اچھی ستح کے لیے 2 GHz dual core CPU 2 GB RAM 24 bit color waala 1920 x 1200 pixel display 3 button mouse 256 ya 512 MB RAM waala OpenGL graphics card پروڈکشن لیول کے لیے ہارڈویر تفاصیل ہوں گی 64 bits waala multi core CPU 8-16 GB RAM 24 bit color waala 2 frames 1920 x 1200 pixel display 3 button mouse plus tablet 1 GB RAM 3-16 GB RAM 3-16 GB RAM 5-16 GB RAM 3-16 GB RAM سے زیادہ محصر اور بڑی مقدار میں ریم کو سنبھال سکتا ہے اور اگر آپ بلینڈر کے لیے نئے کمپیوٹر میں سرمایہ کاری کرنے کی سوچ رہے ہیں www.blenderguru.com forward slash the ultimate guide to buying a computer for بلینڈر پر اس مضمون کو دیکھنا ایک اچھا خیال ہوگا یہ ہدایت نامہ آپ کو آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں مکمل تفصیل دیتا ہے CPU RAM Graphics Card Case اور Hard Drive تو اب بلینڈر کے لیے ہارڈ ویر ضروریات پر یہ ٹیٹوریل اختتام پر پہنچتا ہے اسے حکومت ہند کے MHRD وزارت کے قومی خواندگی مشل نے ICT کے ذریعے ہمایت کی ہے اس پر مزید معلومات ان ویب سائٹوں پر دستیاب ہیں oscar.iitb.ac.in اور spoken-tutorial.org slash nmeict-intro spoken tutorial project team spoken tutorials کا استعمال کرتے ہوئے workshops بھی چلاتی ہے ان کو سند بھی دیتے ہیں جو online test پاس کرتے ہیں مزید معلومات کے لیے اس ای میل ایڈرس پر رابطہ کریں contact at spoken-tutorial.org ہم سے جڑنے کے لیے آپ کا شکریہ ملکننے کے لیے папا کنفی haven ملکننے کے لیے آپ کا شایدرنگ lasting سکر رابطہ کرتے ہیں سکر رابطہ کرتے ہیں